بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب کھہریت سے ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو اپنی فاصلت کے اندر رکھیں تو آج اس ٹوپک پر بات ہونے والی ہے وہ ہے آپ لوگوں کے امتحنات کینسل ہونے کے حوالے سے کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ سر ہمیں کنفرم کب پتہ چلے گا ہمارے امتحنات ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ کبھی کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کی امتحنات کا کبھی کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹوڈنٹس اتمام چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آپ کی امتحنات کینسل ہو سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جائے گا کہ ہمارے امتحنات کینسل ہوں گے اگر ہوتے ہیں تو کیا اس وقت چانسیز ہیں کیا سارا سسٹم ہے اگر آپ کو پرموٹ کرتے ہیں تو کیا کرائیٹریہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے کس طریقے سے اس چیز کے لیے آواز اٹھانی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہی اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں گا کہ آپ کے امتحنات کینسل ہوں دوہزار ایس کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے امتحنات ہوں تو آپ ابھی ویڈیو کو سکیپ کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ بھئی اس سال جو ہے ملک اندر حالات خراب رہے ہیں اور سٹوڈنٹس نے تیاری نہیں کی میرے خود جو ہے آن لائن اگزامز ہوئے ہیں دو پیپرز ہوئے ہیں باقی عید کے بعد ہیں ٹھیک ہے لیکن بھئی ہماری تو خیرہ یونیورسٹریز کے ہیں ہمارا ہائر لیوالا لیکن جو آج مطلب نیچلی کلاسوں کے بچے ہیں میٹری کے انٹرمیڈر کے ان کے امتحنات جو ہے اس سال دوزار اکیس کے اندر جو ہے نہیں ہونے چاہیے تھے آپ کو پرموٹ کیا جانا چاہیے تھا تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں آر ٹو آر چیزیں کلیر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو بھی کنفیوزن ہوئی چیزوں کے بارے میں ختم ہو سکے اور آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کے انٹیانات کینسل ہو سکتے ہیں یا نہیں اور یہ کب تک کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کے انٹیانات جو ہیں وہ ہوں گے یا نہیں تو اس سے پہلے جتنے بھی نیوز طلبہ ہیں اس چینل پر آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لازمیں سبسکرائب کیا کریں اور نوٹفکیشن بیل کو بھی دبالیا کریں تاکہ اس طرح کیا ڈیلی ایڈوکیشن کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹس ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں تک کونچتے رہیں تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ انتیانات کینسل ہونے چاہیے دوزار اکیس کے یا نہیں کیونکہ میں ڈیلی بیسیز پر پور ڈالتا رہتا ہوں اس چیز کے حوالے سے یوٹیوب پہ آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ انتیانات کینسل ہونے چاہیے یا نہیں تقریباً ایٹی نائیٹی پرسنٹ سٹورنٹس ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں انتیانات کینسل ہوں اور باقی دس پندرہ فیصد ایسے سٹورنٹس ہوتے ہیں میں جو چاہتے ہیں انتیانات کینسل نہ ہو اب بھئی آیا ہوگا کہ آپ کا انتیانات کینسل ہو سکتے ہیں تو بھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کافی نے بھی اس چیز کے معلیہ واز Its GA شبکہ مرمو صاحب کو بھی آکول کی پتہ نہیں کیا 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 سے کیا ہوا کیا آپ کا امتحانہ کینسل کر گئی لیکن ابھی تک کوئی ایسا اقدام جو ہے نظر نہیں آرہا کیا آپ کا امتحانہ کینسل ہوں گے برحال جو چھوٹی کلاسیں ہیں ان کے امتحانہ جو ہیں وہ کینسل ہونے کے بہت زیادہ چانس ہی جائیں ٹھیک ہے آپ کے پچھلی ویڈیوز کا اندر بھی میں نے بتایا تھا اب جو بڑی کلاسیں ہیں نوویں دسویں گیارویں بارویں تو آپ کے لیے کیا صورتیں آلیں تو سٹوانٹس آپ کے لیے یہ میں بتاؤں کل میں نے ویڈیو کا اندر بتایا تھا 50% چانس آپ کے بنے ہیں ٹھیک ہے کہ میں بھی آپ کی امتحانہ کینسل ہو جائیں کیونکہ بھئی یہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے آپ کی چھوٹیاں بھی زیادہ نہیں ہوں گی یہ ہوگا یہ ہوگا کل آپ لوگوں کی جھوٹیاں جو ہیں وہ بھی زیادہ کر دے گئے کیونکہ یہ لوگ بتاتے ہیں کچھ ہیں کرتے ہیں کچھ ہیں ٹھیک ہے پچھلے سال بھی ایسے گئے تھا یہ بتا کچھ رہے تھے لیکن پھر کیا کچھ گیا تھا سٹوانٹس کے ساتھ اب برحال یہی ہے کہ آپ کے امتحانہ جو ہیں آپ کو بتاؤں کینسل ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ کب تک انتظار کریں آپ لوگ سٹوانٹس نیکسٹ میٹنگ تک کا انتظار کریں جب بھی انشاءاللہ اگلی میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے اندر جو ہے فیصلہ کر لیا جائے گا کہ آپ کے امتحانہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بعد فیصلہ کے اندر جو ہے وہ چینجنگ جو ہے وہ ایمپوسیبل ہے لیکن اب بھی فیلحال آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کے انتظار جو ہے میبی اس سال نہ ہو کیونکہ کچھ شہروں کے اندر تو کہہ لیں کہ حالات نورمل تھے وہاں پر سکول کولجیز پچھلے چار پانچ ماہ سے کھلے ہوئے ہیں لیکن پنجاب کے اندر پندرہ سے سولہ ایسیز لائیں جہاں پر سکول کولجیز زگرہ بند رہے ہیں تو وہاں پہ بچوں کا کیا ہوگا جو باقی بچے ہیں انہوں نے تیاری کی ہوگی لیکن یہ جو بچے ہیں انہوں نے تیاری کہاں سے کی ہوگی یہ کہاں سے پیپر دیں گے تو پیپر لینے کا فائدہ کیا جب بچوں نے فیل ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا حکومت کو بھی اس چیز پر جو ہے وہ نظر سانی کرنی چاہیے اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کے اندر دوبارہ سے ہم لوگ ٹرینڈ سٹارٹ کریں گے میں بھی یہ چار پانچ چھ دین جو ہے وہ ٹرینڈ اگر چلا کے آپ کے لئے کچھ کیا جا سکے تو ہم حاضر ہیں کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں آپ کے لئے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اس کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے تو اپنے اون لائن اگزامز ہونے ہیں جو انورسٹری کے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ لوگ بھی تیار رہا کریں اور یار پچھلی جو ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے ٹرینڈ چلایا تھا صرف دو سو سے تین سو بچوں نے جا کے ری ٹویٹ کیا تھا بھئی اس سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تقریبا انہیں ویڈیوز میں بارہ ہزار پندرہ ہزار سورہ ہزار ریوز آئے لیکن صرف ری ٹویٹ کنیوں نے کیا دو سو سے تین سو بچوں نے ٹھیک ہے تو یہ 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 غلط بات ہے یہ اب آپ لوگوں کے مائنڈ پر یہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں انتہانہ کینسل ہو یا نہ ہو جو ہماری ڈمانڈ تھی آپ کے لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ جیسے ہی نیو اپ ڈیٹس آئیں گے ساتھ یہ آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو پروائیڈ کر کے جو ہے وہ اپ لوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر آپ کے لئے فیصلہ ہو جائے گا تو اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ریال ایڈوکیشن کے بارے میں اپنے حساب لوگوں کو تاکہ پہنچتے رہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے اور تمام دنباہ کو بہت کامیابی تا فرمائے اور اکمنٹ سیکشن کے اندر جا کے لکھیں گا کینسل ورزام دوہزار اکیس تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک دو دن گندر میں اس ٹرینڈ کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیوٹوپی کے ساتھ آتا کے لئے اللہ حافظ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہے دوہزار لائک مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے لئے لازمی پورے کر دیں